والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشق والشفع والوتر حمد و سنہ اللہ رب کریم کے لئے درود السلام اس ذات اقدس اور مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مختصر حمد و سنہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے عشرہ ماہِ ذلحجہ کے پہلے عشرے کی قسم اٹھائی ہے والفجر والیال عشر کہ مجھے دس راتوں کی قسم ہے اور ان دس راتوں سے مراد ذلحجہ کا پہلا عشرہ ہے ذلحجہ کا پہلا عشرہ چونکہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی قسم اٹھائی ہے ان دس دنوں کی قسم اٹھائی ہے تو جس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں وہ چیز بڑی اہم ترین چیز ہوتی ہے تو چونکہ ان دس دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے لہٰذا یہ اہم ترین دن ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور ان کی اہمیت اس لئے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اسلام کا اہم ترین رکن حج بیت اللہ کی ادائیگی ان ایام میں ہوتی ہے اور ان ایام کی اہمیت اس لئے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ان ایام میں یوم عارفہ بھی شامل ہے عارفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی عام مغفرت کا عام عمومی بخشش کا اعلان فرماتے ہیں اپنی تمام جائے وہ انسانیت کو اپنی تمام مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کو انس و جنات کی مغفرت کا اللہ اعلان فرماتے ہیں تو یوم عارفہ کا دن بھی ان دس دنوں میں شامل ہے اور ان ایام کی اہمیت اس لئے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ان ایام میں یوم النہر ہے عربی میں یوم النہر کہتے ہیں قربانی کے دن کو قربانی کا دن انہی ایام میں ہے دس میں دن قربانی ہوتی ہے یوم النہر ہے تو اسی لئے اس عشرے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا کہ ان دس دنوں کا عمل اللہ تبارک و تعالی کے ہاں افضل ترین ہے افضل الایام یہ افضل ترین دن ہیں ان ایام کا عمل اللہ کے ہاں درجات کے اعتبار سے اور عظیم ہونے کے اعتبار سے بڑھ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دس دنوں کا عمل اللہ کے ہاں محبوب عمل ہوتا ہے ان دس دنوں کا عمل اللہ کے ہاں عظیم ترین ہے ان دس دنوں کا عمل اللہ کے ہاں پاکیزہ ترین ہے ان دس دنوں کا عمل اللہ تبارک و تعالی کے ہاں درجات کے اعتبار سے بلند ترین ہے لہذا ان ایام کی اندر زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائیں اعمال صالحہ کیا جائیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے عمل کیے جائیں کون سے اعمال اختیار کیے جائیں تو سب سے پہلے سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جائیں اللہ تعالی کا ذکر شدید زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائیں ان دس ایام میں اور سب سے بہترین جو ذکر ہیں وہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ بہترین ذکر ہیں ذکر اور بھی ہو سکتے ہیں اور بھی اذکار کیا جا سکتے ہیں لیکن یہ ذکر سب سے بہترین ذکر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں عظیم اور جریل القدر صحابی ان ایام میں بلند آواز کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بزار کی طرف چلے جاتے ہیں اور بزار میں جا کر تکبیرات پڑھتے ہیں اور لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے ہیں اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیدان منہ منہ کی اندر اپنے خیمے میں ان تکبیرات کو اتنا اونچا پڑھا کہ منہ کی مسجد کی اندر بھی ان کی آواز چلی گئی اور مسجد کے لوگوں نے اور بزار کے لوگوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر تکبیرات پڑھی تھی تو لہٰذا یہ تکبیرات کی ایام ہیں یہ ذکر کی ایام ہیں ان ایام میں اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر اور شدید ذکر کیا جائیں اور جو بہترین ذکر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے دوسرا عمل یہ ہے کہ ان ایام میں روزے کا احتمام کیا جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں یعنی نوز الحجہ تک روزے کا احتمام فرماتے تھے خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارشاد فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر سنة الماضیت والباقیت یا بعض احدیث کی الفاظ ہیں ان یکفر سنة اللہتی قبلہو واللہتی بعدہو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یوم عرفہ کے روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے دو سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں ایک گزرا ہوا سال اور دوسرا آنے والا سال دو سال کے گناہ فرمایا احتسب علی اللہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی یوم عرفہ کی برکت سے دو سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں تو لہذا یوم عرفہ کے روزے کا احتمام کیا جائیں نو ذل حجہ تک اور یوم عرفہ کے روزہ یعنی نو جہاں وہ یوم عرفہ کے روزے سمیت نو ایام کے روزوں کا احتمام کرنا چاہیے ان ایام میں یہ دوسرا عمل ہے تیسرا عمل کہ ان ایام میں فرائز کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائی کی جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے لا يذال العبد يتقرم علی بن نوافل نفل کے ذریعے نوافل کے ذریعے زیادہ رکعات کی برکت سے زیادہ سڑدوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنے قریب کر لیتے ہیں اور اللہ تعالی انسان کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں تو لہذا فرائز کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی اور رات کی آخری حصے میں نماز تحجد کی پابندی کی جائیں قیام اللیل کا احتمام کیا جائیں نماز تحجد کا احتمام کیا جائیں ان ایام میں کیونکہ یہ دن بڑے عظیم ترین دن ہیں تو یہ تین عامل پہلا عمل کہ تکبیرات پڑھی جائیں اور دوسرا عمل کہ روزے کا احتمام کیا جائیں اور تیسرا عمل کہ فرائز کے ساتھ نوافل ادا کی جائیں اور چوتھا عمل یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم حلال ذلحجہ کہ جب تم ذلحجہ کا چاند دیکھ لو وَأَرَادَ أَحْدٌ مِّنْكُمْ أَنْ يُضَحِّيَا اور تم ارادہ رکھتے ہو قربانی کرنے کا تو قربانی کرنے والا جو شخص ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ناخن ناتراشیں اور بال وہ نہ کٹیں اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ اپنی موچھیں کٹی جائیں نہ اپنے آن 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 یعنی زیر ناف بال ان کو بھی نہ جہاں وہ کٹا جائے ان کو نہ موڑا جائے اور اسی طریقے پر ناخن بھی نہ تراشے جائیں یہ قربانی کرنے والے کے لئے ضروری ہے اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس قربانی کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز عید تم ادا کر لو تو نماز عید کے بعد تم یہ کام کر لو اپنی صفائی کر لو یعنی موچیں کٹ لو اپنے ناخن تراش لو اور اپنے جہاں وہ صفائی کر لو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی قربانی کے برابر عجر و سواب اتا کر دیں گے قربانی کے برابر اللہ تعالی تمہیں بھی عجر و سواب اتا کر دیں گے تو لہذا اس چیز کا بھی احتمام کیا جائیں کہ ان قیود کی اور ان پابندیوں کا خیار رکھا جائیں ان کا جہاں وہ خیار رکھنا بھی کیا ہے ضروری ہے اور اسی طریقے سے روزے کے ساتھ ساتھ تحجد کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تکبیرات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اگر استطاعت ہے تو حج کیا جائیں کیونکہ جو حج ہے وہ مستطی پر فرض ہوتے ہیں یعنی جو صاحب استطاعت ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں تو اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو حج کی ادائیگی کا بھی احتمام کیا جائیں اور عمرہ کیا جائیں عمرے کی برکت سے اور حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ فقر کو اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوشحانی عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ امن اور سکون عطا فرماتے ہیں حج اور عمرے کی برکت سے دس زلحجہ کے دن یوم النہر ہے وہ یعنی قربانی کا دن ہے تو قربانی کرنی چاہیے اور جو صاحب استطاعت ہیں اسے چاہیے کہ وہ قربانی کریں قربانی کس کو کہتے ہیں قربانی ہر وہ عمل یا قربانی وہ جانور جسے زبا کیا جائے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اسے قربانی کہتے ہیں عربی میں قربانی ہر وہ عمل جو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہو یا وہ جانور جسے زبا کیا جائے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اللہ کے قریب ہونے کے لئے اسے قربانی کہتے ہیں قربانی کے لئے ضروری ہے کہ قربانی سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں قربانی کا جانبار زباہ کرنے سے پہلے ہم اپنی اصلاح کرنے کس طرح اصلاح کہ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں نماز کا پابند ربنا لیقیم الصلاة فجعل افعیدتا من الناس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ اے اللہ میرے احل کو نماز کا قائم کرنے والا بنا تو قربانی سے پہلے نماز کی باقیدگی کرنا یہ ضروری ہے اور قربانی رزق حلال میں سے ہو قربانی کا جانبار رزق حلال سے خریدا جائیں رزق حرام سے نہیں یہ ضروری ہے ورنہ یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی اور اسی طریقے سے قربانی کے لئے ضروری ہے کہ اخلاص یعنی خالصتا آپ اللہ کے لئے جانور زباہ کر رہے ہیں اللہ کے لئے کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے اور اخلاص اس میں بہت ضروری ہے یعنی دکھلاوہ شہرت ریاکاری اور لوگوں کو بتانے کے لئے لوگوں کو اپنا پیسہ دکھانے کے لئے اگر کر رہے ہیں تو پھر قربانی کا فیدہ نہیں ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے یہ قربانی کی جائے یہ قربانی کہ یعنی صدق نیت سچی نیت سچا ارادہ ہونا چاہیے اور مومن ہمیشہ جو عمل بھی کرتا ہے وہ اخلاص کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے اور صدق نیت سے کرتا ہے اس کا ارادہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے اس کی نیت ہمیشہ خالص ہوتی ہے تو یہ ضروری چیزیں ہیں قربانی کی شرائط میں سے ہیں تو لہذا ان کی پابندی کی جائیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ قربانی کی جائیں اس طریقے پر جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو زندہ کیا جا رہا ہے اور ان کی یاد میں یہ قربانی کی جاتی ہے لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق آپ کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کرنی چاہیے یعنی جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے اس کے مطابق قربانی ہونی چاہیے قربانی کس جانور کی کی جائیں قرآن کریم نے یہ بات بیان فرمائی ہے من بہیمت الانعام بہیمت الانعام چار قسم کے جانور کو کہا جاتا ہے اونٹ گی بھیڑ اور بکری اور ان کے نر اور مادہ تو یہ آٹھ قسم کے جانور ہو گئے ہیں نر اور مادہ تو اگر آپ شامل کرتے ہیں تو یہ آٹھ قسم کے جانور ہیں سمانیت ازواج من الظعنسنین ومن المعذسنین قلآن ذکرین حرم عمل انسیین امجتبلت علیہی ارحام الانسیین تو چار قسم کے جانور اونٹ کا نر اور مادہ گی کا نر اور بقرہ کا نر اور مادہ اور اسی طریقے سے زان کا نر اور مادہ اور ماز بکری کا نر جہاں ماز کا نر اور مادہ ان جانوروں کی قربانی کی جائے اور انہیں بہیمت الانعام کہا جاتے ہیں قربانی کس وقت کی جائے قربانی کا وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر لیا ہے کہ نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی کی جائے نماز عید سے پہلے اگر آپ نے قربانی کر لی ہے جانور زرہ کر لیا ہے تو آپ کو قربانی کا عجر و سواب نہیں ملے گا قربانی کی عجر و سواب سے آپ محروم ہو جاتے ہیں اس کا جو ٹائم ہے نماز عید ادا کرنے کے بعد قربانی کی جائے جانور زباہ کی جائے قربانی کا وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے قربانی کا جانور تمام عیوب سے پاک ہونا چاہیے یعنی ایسا جانور جو مریض ہے بوڑھا جانور ہے یا لاغر اور کمزور جانور ہے اسے قربان نہ کیا جائے یہ ایسا جانور جو لنگڑا چلتا ہے جس میں لنگڑا پن ہے یا ایسا جانور جو بھیگے ہیں یا کانے ہیں اسے اللہ کے راستے میں قربان نہ کیا جائیں یا ایسا جانور جو مریض ہے بیمار ہیں اس کو بھی اللہ کے راستے میں قربان نہ کیا جائیں یہ عیب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا ہے یا ایسا جانور جو خوب صورت نظر آئیں ایسا جانور جو موٹا ہو ایسا جانور جو دیکھنے میں اچھا لگے اور جو بہترین جانور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جانور جس کی اندر سیاہی اور سفیدی دور مکس ہوں یعنی کچھ اس کا حصہ سیاہ ہے اور کچھ اس کا حصہ سفید ہے ایسا جانور جو دیکھنے میں اچھا لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے لیکن اگر جانور خصی جانور ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے بلکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی جہاں وہ کی تھی موجوعین کے الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں تو لہٰذا ایسا جانور جو تمام عیبوں سے پاک ہو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے کہ جس طرح کے جانور جو عیب دار جانور ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتے قربانی کے لئے اسے زباہ نہیں کیا جانتا اے انسان تیری زندگی بھی عیبوں سے پاک ہونی چاہیے تمام قسم کے عیوب سے اے انسان تیری زندگی بھی پاک ہونی چاہیے یعنی آپ کے اوپر سود کا عیب نہ ہو آپ کے اوپر حرام کا عیب نہ ہو آپ کے اوپر جوٹ کا عیب نہ ہو آپ کے سیرت اور کردار پاکیزہ ہونی چاہیے اے انسان جس طرح کے عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی اے انسان تیری اگر عیب دار زندگی ہے تو وہ اللہ کے ہاں قبول بھی نہیں ہو سکتی لہذا میرے بھائیو اس چیز کا احتمام کریں کہ قربانی کا جانور بھی بے عیب ہو اور ہماری جو زندگی ہے اور ہمارا جو کردار ہے وہ بھی بے عیب ہونا چاہیے قربانی یہ سنت ہے اور سنت مؤکد ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ قربانی واجب ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا زہا رسول اللہ والمسلمون کہ اللہ کے نبی نے قربانی کی اور صحابہ کے نام نے قربانی کی ہے اس نے پھر پوچھا کہ کیا قربانی واجب ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اتاقل کیا اس بات کو آپ سمجھ نہیں رہیں کہ زہا رسول اللہ والمسلمون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اور صحابہ کی نام نے قربانی کی ہے یعنی قربانی یہ سنت مؤکد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو دس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہیں ہمیشہ آپ قربانی کرتے رہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی قربانی کا احتمام کرتے رہیں اس میں ویسے یہ فقہی مسئلہ اس میں اختلاف ہے بعض علماء اکرام اس کو واجب کہتے ہیں اور بعض علماء اکرام اسے سنت مؤکد کہتے ہیں بہرحال قربانی کی اگر طاقت ہے استطاعت موجود ہے تو قربانی کا احتمام کرنا چاہیے قربانی کرنی چاہیے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے من کان لہو سعتن کہ جس بندے کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے وہ سعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا فلا یقرہ بننا مسلانا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے اسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں مسلمانوں کی اجتماعی دعا میں وہ شریک ہو لہذا یہ حدیث وعید پر مشتمل ہے اس حدیث میں بہت بڑی وعید ہے اس انسان کے لیے جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا لہذا مسلمانوں کو امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ قربانی کا احتمام کریں جانور ربا کریں اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کے متعلق ایک اہم ترین مسئلہ کہ گئے کی اندر سات بندوں کی شراکت داری ہو سکتی ہے یعنی سات لوگ بقرہ میں شامل ہو سکتے ہیں حصہ داری شرکت کر سکتے ہیں اور جو اونٹ ہیں اونٹ کے متعلق دو قسم کی احادیث موجود ہیں ایک حدیث میں سبعہ کی الفاظ ہیں اور دوسری حدیث میں آشرہ کی الفاظ ہیں یعنی اونٹ کی اندر سات بندے بھی شامل ہو سکتے ہیں اور دس بندے بھی شامل ہو سکتے ہیں سات کی شراکت داری بھی درست ہے اور دس بندوں کی شراکت داری بھی کیا ہے درست ہے لیکن ایک بکری تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں قربانی ایک بکری اللہ کے راستے میں قربان کرتا اپنی طرف سے وان اہل بیتی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے یعنی مکمل گھرانے کی طرف سے مکمل گھر کی طرف سے ایک بکری بھی کافی ہو سکتی ہے لہٰذا میرے بھائیوں قربانی کا احتمام کریں اور جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے کہ گیا کی اندر سات بندے اور اوک کی اندر سات اور دس اور بکری کی قربانی یعنی ایک جو قربانی ہے پورے گھر کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے اسی طریقے سے قربانی کا جو گوشت ہے اس کے متعلق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قُلُوا وَدَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا کہ قربانی کا گوشت آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ خود بھی کھائیں اور لوہوں کو بھی کھلائیں اور آپ اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں اسے اور قرآن کریم کا یہ حکم ہے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَفْعِمُ الْكَانِيَا وَالْمُوْتَرُ کہ قربانی کا گوشت تم خود بھی کھاؤ اور جو سائلین ہیں جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی کھلاؤ اور جو مانگنے والے نہیں ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آتے سوال کرنے کے لئے مانگنے کے لئے لینے کے لئے آپ کے پاس نہیں آتے تو آپ ان کے گھر تک بھی گوشت یہ ہے قربانی کا پہنچائیں فَقُلُوا مِنْهَا وَأَفْعِمُ الْكَانِيَا وَالْمُوْتَرُ تو لہٰذا قُلُوا وَدَّقِرُوا وَتَصَدَّقُوا صدقہ کرنا ہے اور خود بھی کھانا ہے اور گھر میں بھی اسے رکھا جا رکھتے ہیں قربانی کے جانور کو زبا کیا جائے اس کا جو زبا کرتے ہیں رکھ ہونا چاہیے اور دعا پڑھنی چاہیے اپنی چھوڑی کو تیز کر لیا جائے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو اور دعا پڑھیں بسم اللہ واللہ اکبر بسم اللہ واللہ اکبر اِنِّي وَجَّهْتُ وَالْحِعَ لِلَّذِينَ فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ لَا شَرِيقَ لَهُ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ اِنَّ صَلَاتِ اگر آپ کو پوری دعا یاد نہیں ہے تو آپ صرف یہ الفاظ یاد کر لیجئے بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر آپ جانور کو زبا کر دیں تو یہ قربانی کے احکام اور مسائل ہیں قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بڑی سی بڑی چیز بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ تیار رہیں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا پڑے تو آپ تیار رہیں اپنا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑے اللہ کے دین کے لیے تو آپ قربان رہیں آپ جو ہے تیار رہیں اور اسی طریقے سے اگر اپنا مال اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑے تو آپ اس کام کے لیے بھی تیار رہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اندر یہ تمام باتیں موجود تھیں بڑی سی بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی سال سے زیادہ ان کی عمر تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی رب حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے صالح نیت بیٹا عطا فرما فبشرناہ بغلام حلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی غلام حلیم کی حلیم کہتے ہیں بردبار اور حوصلے والے بیٹے کو حوصلے والا بردبار اور تحمل مزاج بیٹا اللہ نے ان کو عطا فرمایا فلما بلغ ما حسایہ جب حسائی کے قابل ہوئے دونے کے قابل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزمیش میں ڈال دیا اور یہ سب سے بڑی عزمیش تھی جو انبیاء ہوتے ہیں ان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں ان کے خواب بھی عام بیداری کی طرح ہوتے ہیں انہیں خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو زبا کر رہا ہوں تو اپنے بیٹے سے پوچھا یا بھلے یا اے میری بیٹے میں نے اس طریقے سے خواب دیکھا ہے تو بیٹے نے جواب دیا یا آباتین اے میرے پیارے ابباجان افعال ماتو عمر جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے ستادی دونی انشاءاللہ ہمیل سابرین آپ مجھے انشاءاللہ سابر پائیں گے فلمہ اسلامہ باپ جہاں وہ زبا کرنے کے لیے اور بیٹا زبا ہونے کے لیے اسماعیل علیہ السلام زبا ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے چھوڑی کو لیا اور اپنے لخت جگر پیارا دیٹا جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا حضرت اسماعیل کو اپنے ساتھ لیا اور میدان منا میں جمرات کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے فرزند حضرت اسماعیل کو تلہو لیل جبین قرآن کہتے ہیں کہ انہیں جبین کے بل جہاں ان کو لٹا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عمل کو اس قربانے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اِنَّا حَاظَ لَهُوَ الْبَلَعُ الْمُبِينَ یہ بڑی عزمیش تھی یہ بڑا انتہان تھا یہ سر سے بڑی قربانی تھی اور یہ ایسا عمل تھا اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم آپ کی ذریت کی اندر امامت کو رکھ رہے ہیں کہ قیامت تک کے لیے جو انبیاء آئیں گے وہ انبیاء آپ کی ذریت میں سے ہوں گے اور جہاں ان کو ہم امام بنائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے امامت کو رکھ دیا حضرت موسیٰ قلیم اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں پھر میرے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزاد بخشا میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں زندگی میں ایک ایسا عمل کر لیجئے جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہو جو آپ کے درجات کی بلندی کا اور آپ کی کامیابیوں کا وہ عمل جہاں وہ ذریعہ بن جائے اب یہ ایسا عظیم عمل تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قربانی اور یہ جذبہ بہت پسند آیا حالانکہ ان کی قربانیاں اور بھی ہیں کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے اپنے باب کے سامنے تبلیغ کر رہے ہیں اپنی قوم کے سامنے تبلیغ کر رہے ہیں اپنے وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے وہ کھڑے ہیں اللہ کی وحدانیت کو پیش کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے اعلان براد کر رہے ہیں کہ میں سب سے اعلان براد کرتا ہوں میں تم سے بری ہوں اور میں اللہ کی طرح جہاں متوجہ ہوتا ہوں تو ان کی ساری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے لیکن یہ ایک ایسا عظیم عمل تھا قرآن کہتا ہے یہ بڑی عزمیش تھی یہ بہت بڑا امتحان تھا اپنا بیٹا ہمارے نام پر زباہ کرنے کے لئے وہ تیار ہو گئے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کے نام کو زندہ رکھا اللہ نے ان کو حنیف بنا دیا ان کو امت قرار دیا اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو شاکر کہہ دیا اللہ تعالی نے ان کو مشتبہ اور مختدہ جہاں وہ بنا دیا اور اسی طریقے سے اللہ تعالی نے ان کو اپنا خلیل بنا دیا اپنا برگزیدہ اور محبوب بندہ بنا دیا اور اللہ تعالی نے ساتوں آسمان کی بلندی پر ان کو جہاں مقام عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتوں آسمان کی بلندی پر میری ملقات میرے بابا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ مقام اور یہ بلندیاں اور یہ عظمتیں اور یہ رفاتیں اس لیے تعاف فرمائی تھیں کہ انہوں نے اپنی زدگی کو اپنے نفس کو اپنے مال کو اپنی جان کو اپنی اولاد کو اللہ کے لئے قربان کر دیا تھا لہذا میرے بھائیوں کہ ہماری اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم تیار رہیں اپنا جہاں مال اور اپنا نفس اور اپنے جہاں وہ رشتہ داریاں اور اپنی جہاں وہ قربان کر دیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لئے اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہمیں قربانی کرنے کی جانور زدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اعمال صالحہ قبول منذور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت القردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السبیع العلیم و تم علینا انکا انتا التباب الرحیم و صلی اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الرحیم